پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں چار ماہ کے وقفے کے بعد پھر ایک مرتبہ اضافہ کر دیا گیا ہے پچھلے دو دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں قریب پونے دو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے آج جمعیرات کو پیٹرول کی قیمتیں مستحقیم ہیں اور کوئی اضافہ عمل میں نہیں آیا ہے لیکن گوشتہ روز کے اضافے سے پیٹرول کی قیمت شہر حیدر آباد میں 110 روپے ایک پیسہ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی لپی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیوم اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد دوسری اشیاء کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے عام آدمی پر صرف بوجھ بڑھ رہا ہے عام آدمی اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے سے قاسر ہیں ان سبی پر آج ہمارے نمائندے عبد المکرم نے شہر حیدر آباد میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق شہریان حیدر آباد سے استفسار کیا ہے واقف کروائیے پیش ہے اس خصوص میں عوام کے خیالات ویڈو ریپورٹ سیاستر ڈاٹ کام اگلے سال کیا ریٹ ہے ڈیزل کا اے ہوئی صرف عملیہ ہوتا ہوتا دو تین ماینے سے تھا اس سے پہلے بڑھ دیٹت تا تم چیزا کم کریے تھے 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 ورزب چین تھے توڑا کم کریے تھے 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 ٹھیکسے نہیں ہے اور دوسیٰ بڑھاتے ہیں جا رہے ہیں ڈیزل کی قریب پہوکنے مہم آمدنے ہوتا ہے بلکنے طرح کو دنیا ہے کرنا ہی پڑھتا ہے بھائی کیا کرنے ہی پڑھتا ہم لوگوں کا ہمارا مرضی چل رہا ہمارا مرضی کان چلیں گا بول کے ہاری کرشنا ہے میرا نام ہاری کرشنا بھائی جو پیٹرول کا جو ریٹ بھائی اس کے پر آپ نے کہا ہے کیا ہے بولتا ہے آپ محامل پاپلک ایسا چینا ہے ڈیوکرین کے پر جو ہوا اسے اپنے پاپلی کو تکلیف دینا ہے ڈیوکرین کے پر 110 بسے اس کے بڑھنا نہیں ہونا بسے بڑھ کے ریکویسٹ جس عظیٰچ آپ کو northern stars Perth کوект Τاٹی zaten ڈیوکرین کے پاس کے تکل ڈیوکرین کے پاس 9 ڈیسٹیوڑ نا 96 ڈیسٹیوڑ پر کیا آپ کا کھایا کیا کر سکتے ڈیزل کا ریٹ بڑھ رہا دن بڑ دن مجھے صاحب سے حجازیس ہے ریکویسٹ آئے کہ ریٹ کم کریں پبلیک کو عوام کو بہت پریشانی ہو رہی کیسیار صاحب سے بھی ہمارے گزارش ہے کہ ریٹ بہت بڑھ رہا گیا بڑھ گیا ہم گریب لوگاں کیا کریں گے اور کیا کھائیں گے ریٹ جو بڑھا ہے اس کے پر تو آپ کامن کے پر بھی ریٹ بڑھا ہے نہیں 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 گاڑیوں کا کرایا تو نہیں اس کے پر ریٹ بڑھا کیا ہے ریٹ تو وہی ہے پرانا پبلیک آج کیا اس میں کچھ بھی نہیں بترا پبلیک جیسا کاروبار کچھ بھی نہیں پریشانی ہو رہی ہم پانچ چھ سو روپے کمانے والے سارا دن میں آجا ریٹ آم بڑھتے جارے بہت مشکل ہو رہی بہت پریشانی ہو رہی صاحب آپ کا نام سنتو شاہ ریٹ بڑھ رہا ہے اس کے پر آپ پہ کیا ابھی پیٹرول پہ تو ریٹ بڑھ رہا ہے بھائی ابھی بڑھنے کے بعد ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ایک دس روپے بڑھ گیا تو ایک سے ایک روپیا دو روپے کم ہو رہا دکھت تو ہو رہی لیکن آپ سیالری بھی آپ کی بڑھ رہی سار سیالری تو بڑھ رہی بڑھ رہی تو پیٹرول پہ بڑھ تو ہمارے کو بھی خوشی ہو سکتی سیالری تو بڑھ رہی لیکن آمدہ جو خرچہ جو بڑھ رہا وہ بڑھتے جا رہا ہے ہر چیز پہ بہا بڑھتے جا رہا لیکن سیالری کا بڑھت نہیں ہے حکومت سے ڈیمائنڈ اگر سیالری بڑھا نہ ہے بڑھا سکتی حکومت تو ہر چیز پہ ریٹ بڑھ اگر سیالری نہیں بڑھا سکتی حکومت تو ریٹ مت بڑھا پلیس تیری محمود نقیب احمد جی نقیب صاحب جیسا ابھی بڑھل جاریت پڑھ رہا اس کے پر آپ کے کیا خیال ہے اس سے کیا ہے عام انسان کے لئے بہت مشکل ہو جاری ہے روز مر رہا کہ اس میں جہاں کہیں بھی ہم جانا ہیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اگر جتنا ہو سکے اپنا کم کرنے کوئیش کریں لیکن یہاں پر اُلٹھا ہی ہو رہا ہے اس میں ہر ایتیوار سے نہ صرف کہ آپ کے کام کو جانے والا ہو یا سکول کو جانے والا ہو کالیج کو جانے والا ہو کوئی پہ بھی ہو ہر ایک کے لئے مسئلہ مسائل ہے پیٹرول کا جو ریٹ پڑھ رہا ہے کن لوگوں پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہے سب سے زیادہ اثر میڈل کلاس پر رہیں گا سب اس میں کیا ہے کیونکہ اب جو ہائی لیول ہے وہ ہائی لیول ہی ہے اب لو لیول کا مسئلہ ہے میڈل کلاس کا مسئلہ بہت زیادہ رہیں گا کہ وہ نہ کچھ وہ جا کے کچھ لے سکتے ہیں نہ کچھ یہ کر سکتے ہیں تو میڈل کلاس کے لئے بہت مسئلہ حکومت کا مطلبہ یہ ہے کہ وہ دیگر اس میں یہ کر کے پیٹرول کو کم کرنا بہتر ہے ی hellre آپ تا نام میرے نام رام صران چپال آپ کتنے سال سے آٹو چلا تے ہیں ماہ کم کم تین چار سال سے آٹو چلا تے ہیں جب آپ آٹو چلا رہے تھے جب گیس کا ریٹ کیا تھا سر گیس کا ریٹ سر سکسٹی تا سکسٹی ایٹ ہوا ایسا ہوتے گیا اس کے بعد میں سیبیں ہوتی تھی آپ کی اتہ ہوتا تھا ابھی ریٹ کیا ہے گیس کا ابھی گیس کا 80 روپیس ریٹ ہے تو اسے آپ کی کتنا پروفیٹ ہو رہا ہے پروفیٹ ہوتا ہی ہو رہا کھالی گیس کا پیچھے لگ رہا اور پروفیٹ جو پہلے ہو رہا تھا وہ ہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں تو آپ کو کوئی پریشانی دکت ہو رہی ہے پریشانی دکت اب ہم کو کیا ہوگا تو سب کو ہوگا اب ہمارے کھالی میں اپنے کے لیے سوچے تو نہیں ہوتا ایک جو بڑھ رہا ہے اس کے پر آپ کا کیا خیال ہے ہمارا کیا خیال رہے گا بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کرنا بولے تو پورے آٹو والے کو بولنا پڑتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھئے سر ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں ہم تو ادھر کا ہائی نہیں ہیدھر آوات کا نہیں ہوں میں تو بہت دور سے آیا ہوں اب ہم کو کرو بار کرنا ہے آپ گیس کا ریٹ بڑھنے دو کیا بھی کرنے دو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ گیس کا ریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں